ناظرین آج ہم آپ کو سوزش رحم کی علامات اس کے اسباب اور اس کے علاج کے بارے میں آسان اور اثردار گھرے لوں نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ فوری آرام ملے گا جوان اور شادی شدہ عورتوں میں رحم کی سوزش یا بچہ دانی کی سوزش ایسا مسئلہ ہے جو ان کی صحت کے ساتھ ساتھ جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس مرض میں بچہ دانی کی اندرونی سائٹ پر سوزش ہو جاتی ہے اس سوزش پر اگر جلد قابو نہ پایا جائے تو رحم کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے اور آخر عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اس لئے رحم کی سوزش کو معمولی نہ سمجھیں اور برواقت اس کا علاج کرائیں رحم کی سوزش کی وجہ سے حیث کا اخراج بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس سے جسمانی کمزوری اور خون کی کمی ہونے لگتی ہے کمر میں درد رہتا ہے ہمبستری کے دوران شدید درد یا ہمبستری کے بعد رحم کی جگہ پر شدید درد ہونے لگتا ہے اس مرض میں حمل ٹھہرنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو چند دنوں بعد گر جاتا ہے رحم کی سوزش میں سر درد متلی ہونا کہہ آنا ہر وقت سستی رہنا جنسی کمزوری عام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں اور بچہ دانی کی جگہ پر اکثر درد رہتا ہے مسانہ کی کمزوری ہو جاتی ہے پشاب کی آجت بار بار ہوتی ہے مزاج میں چڑچڑ پانا آ جاتا ہے یہ تمام تر علامات سوزش رہم کی ہیں چلتے ہیں نسکے کی طرف نسکے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ارکے کاسنی ارکے مکعو اور ارکے سانف یہ تینوں چیزیں بہ آسانی پنساس ٹور سے مل جاتی ہیں ان تینوں ارکیات کو برابر مقدار میں لے کر مکس کر لینا ہے اب اس مکسچر میں سے صبح و دوپیر شام آدھا گلاس پی لینا ہے اس نسکے کو لگتار استعمال کریں اس کے لگتار استعمال سے سوزش رہم ختم ہو جائے گا اور رہم کی کمزوری بھی دور ہوگی رہم حمل ٹھہرنے کے قابل ہو جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے قفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ